موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام مہر ہے اور اپنی بکان فیصل آباد کے اندر ہے آج میں آپ کو ڈیجیٹل سٹیبلیزر چیک کروانے والا ہوں فریزی کے لیے یہ لیٹس ٹکنولوجی والا ڈیجیٹل سٹیبلیزر ہے پورے پاکستان میں صرف چار قسم جے سٹیبلیزر بنتے ہیں ایک ریگولیٹر جو ہاتھ سے گھمانے والا ہوتا ہے دوسرا یہ جنرل نیشنل وغیرہ والے اور یہ کام ووٹیج کو زیادہ کرتے ہیں زیادہ ووٹیج کو کام نہیں کرتے اس کے بعد آ جاتا ہے جن سرو موٹر سٹیبلیزر ان چیزوں کو لگتا ہے جن کی قیمت لاکھوں روپے میں ہوتی ہے سرو موٹر سٹیبلیزر یہ آم سٹیبلیزر سے بھی زیادہ مہنگ ہوتا ہے یہ ڈیجیٹل سے بھی زیادہ مہنگ ہوتا ہے لیکن وہ لگتا ہے بہت زیادہ مہنگی چیزوں کو تو یہ ہے جی ڈیجیٹل سٹیبلیزر یہ ایک سو تیس ووٹ والا مارڈل ہے اس میں ایک سو ساڑ والا بھی مل جائے گا سو وولٹ والا بھی مینیمم جو سو وولٹی تا کام کرتا ہے مینیمم جو ایٹی وولٹ والا وہ بھی مل جائے گا یہ ہے ون تھرٹی سے ٹو ایٹی وولٹیج ورکنگ والا سٹیبلیجر اور میں آپ کو بقیدہ طور کے اوپر اس کو چیک بھی کروا سکتا ہوں یہ میں نے لوڈ لگایا ہوا ہے جی سب سے پہلے آپ اس کو اون کریں گے نا یہ دیکھیں ہم اس کو اون کرتے ہیں اس کے اوپر انپوٹ کے وولٹیج ہے نیچے تین منٹ کا ٹائم لگا ہوا ہے اس کو جلدی چلانے کے لیے کیونکہ کئی لوگ اس کو کیمرے کو لگاتے ہیں کئی LCD کو لگاتے ہیں اس کے لیے یہ بٹن دیا ہوئے یہ میٹر اس کے صحیح ہیں بلکل وہ تیز لائٹ کی وجہ سے یہ ڈانس وغیرہ کر رہے ہیں لیکن یہ بلکل صحیح میٹر ہے نظر آنے میں بلکل ٹھیک ہے ابھی پہلے میں آپ کو اس کی ہائی وولٹیج چیک کرواتا ہوں بعد میں اس کی لوگ وولٹیج اسی سٹیپ لائزر کو لوگ 100 وولٹ والا کہا کے سیل کر دیتے ہیں لیکن وہ غلط بیانی میں آ جاتا ہے میرا جتنا بھی مال ہوتا ہے وہ کپر وائنڈنگ والا ہوتا ہے اوریجنل کپر وائنڈنگ والا گرنٹی والا مال ہوتا ہے میں چائنا کپر کا یا سیلور کا کام ہی نہیں کرتا یہ دیکھیں جی یہ 220 ہو گئے اس کے اوپر کسی بھی سٹیپ لائزر کی جو ورکنگ ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے مطلب اس کا کام ختم ہو جاتا ہے ابھی یہ دیکھیں جی یہ 230 ہو گئے یہ سر 240 وولٹیج کو اس نے ڈراب کر دی ہے ابھی 250 ہو رہے ہیں 260 ہو رہے ہیں 270 275 280 وولٹیج کے اوپر جائے گا یہ کرنٹ کو شاٹ ڈاؤن کروا دے گا مطلب یہ ہائی وولٹیج کے اوپر چلا جائے گا ایسے ہی جب وولٹیج آپ کے کم ہوں گے اس کنڈیشن میں بھی یہ بند ہوتا ہے اور دوبارہ آپ کو اون اوف نہیں کرنا پڑے گا یہ آر ایڈی آٹومیٹک سارا سسٹم ہے سرکٹ بریکر بغیرہ ہر چیز اس کے اندر لگی ہوئی ہے اپنی سٹیبلر کی بھی پروٹیکشن اس کے اندر لگی ہوئی ہے اور یہ آپ کی فریج کی بھی فاضد کرے گا آپ کی فریج کو بھی کوئی نقصان پچائے گا یہ دیکھیں جی یہ پھر انپوٹ ہے تین میلڑ کا ٹائم لگ گیا اس کو جلدی چلانے کے لیے یہ بٹن پریس کیا جا رہا ہے ابھی وولٹیج کام ہو رہے ہیں جی یہ دیکھیں یہ دو سو بیس وولٹ ہے جو ہو رہے ہیں دو سو ایک سو اسی ایک سو ستر ایک سو ساٹھ پچاس ایک سو چالیس اور یہ سر ہوگے ایک سو تیس وولٹ یہ میں اگر آپ کو پریکٹیکلی چیک بھی کروا سکوں تو یہ میرے پاس کرنٹ آ رہا ہے جی بیک سیٹ سے اور یہ سٹیبلیزر اس کو نکال رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ سٹیبلیزر بنا رہا ہے اور یہ کرنٹ پیچھے سے آ رہا ہے ٹھیک ہے نا میرا جتنا بھی محل ہے وہ ایکوریٹ بلکل صحیح محل ہے اور پرفیکٹلی ورکنگ ہے اب یہ دس پندرہ وولٹ مزید بھی کام ہو جائے پھر بھی یہ چل جاتا ہے اسٹیبلیزر اس چیز کا فیدہ ذرا دکا اندر اٹھا لیتا ہے یہ دیکھیں ایک سو بیس کے اوپر بھی چل گیا ایک سو تیرہ ایک سو داس تک بھی چل گیا ایک سو داس پہ باند ہو گیا ابھی پھر یہ وولٹیج آپ کے کو داس پندرہ وولٹ برابر ہوں گے یہ پھر آٹومیٹکلی چل پڑے گا آپ کو ان آف نہیں کرنا پڑے گا اسی سیم ٹیکنالوجی میں پیور کاپر وائنڈنگ میں آپ کو ایسی کے لیے بھی مل جائے گا اگر آپ نے ایک ٹن ڈی ٹن دو ٹن ایسی چلانے مل جائے گا اگر آپ نے پورے گھر کے لیے سٹیبلیزر لینا ہے ایک ایسی اور باقی سارے گھر کے لیے دو ایسی اور باقی سارے گھر کے لیے یہ آپ کی کوئی سپیشل ریکوائرمنٹ ہے میں اس کے مطابق سٹیبلیزر بنا دوں گا میرے پاس سرو سٹیبلیزر بھی ہوتے ہیں گمانے والے جو وہ بھی ہوتے ہیں سادہ مال بھی ہوتا ہے ڈیجیٹل مال بھی ہوتا ہے اور میرے پاس یو پی ایس بھی ہوتے ہیں ڈیجیٹل ایل سی ڈی ڈیسپڈے والے یو پی ایس بھی ہوتے ہیں میرا جتنا بھی مال ہوتا ہے وہ بلکل پیور ہنڈڈ پرسنٹ کاپر وائنڈنگ والا مال ہوتا ہے میں چینہ کاپر کا یا سیلور کا کام نہیں کرتا اور اگر میرے مال میں سے کاپر نہیں نکلتی میں آپ کو ڈبل پیسے دوں گا جیسے آپ کو اس یونٹ کی میں نے چیکنگ کروای ہے ایسے میں نے کافی چیزوں کی چیکنگ کروای ہے سادہ سٹیبلیزر کی سرو سٹیبلیزر کی یو پی ایس کی کافی چیزوں کی یعنی کہ چیکنگ میں نے کروای ہوئی ہے یوٹیوب کے اوپر آدھر ٹیک سرچ کریں گے ادھر آپ کو ہر چیز کی انشاءاللہ ٹیسٹنگ مل جائے گی مکمل ریویو مل جائے گا ہائی لو ہر چیز ادھر آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اگر آپ نے کوئی چیز خرید نہیں ہے یا آڈر کے اوپر بنوانی ہے تو آپ مجھے میرے واتس ایپ کے نمبر کو پر میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو سمان جو مال ہے وہ بھی اچھا ملے گا پرائیس بھی کم ملے گی اور آپ کو پورے پاکستان میں ہر شہر میں ڈلیور بھی ہو جائے گی پرائیس ویڈیو کے اندر اس لیے نہیں بتا سکتا کیونکہ پرائیس چینج ہوتی ہے تو میرے لیے کافی مسئلہ بن جاتا ہے اس لیے واتس ایپ کے اوپر ساری پرائیس اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے ساتھ ساتھ آپ مجھے میرے واتس ایپ کے اوپر نمبر کے اوپر میسیج کریں آپ کو پرائیس ادھر مل جائے گی